نمسکار پیارے بچوں کیسے ہو بیٹا سبھی اچھے ہیں نا بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا پارٹ شروع کیا تھا ہم نے پارٹ نمبر اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر مارک ٹھیک ہے ڈاکٹر مارک کو ایک کسی ریسارچ کے لیے انعام ملنا تھا وہ جا رہے تھے لیکن ان کی فلائٹ جو ہے وہ کسی تقنیقی خرابی کارن تقنیقی خرابی ہونے کارن وہ لینڈ کر گئے تھے تو پھر انہیں ایک ٹیکسی کرنی پڑھی لیکن ڈرائیور نہیں ملا اور پھر وہ خود ہی ڈرائیو کرنے لگے آگے پڑھیں گے جیسے ہی انہوں نے اپنی یاترہ پرارمب کی یعنی شروع کی کچھ ہی سمیہ پشچات یعنی کچھ سمیہ کے بعد بہت تیج آندھی طوفان پرارمب ہو گیا یعنی شروع ہو گیا راستہ دکھنا لگ بک بند ہو گیا یعنی اتنا اندھیرہ ہو گیا کہ راستہ ہی نجر نہیں آنے لگا اس آپا دھاپی میں یعنی جلد باجی میں وہ غلط راستے کی اور مڑ گئے لگ بک دو گھنٹے بھٹکنے کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ وہ اب راستہ بھٹک چکے کیونکہ انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا تھک تو وہ گئے ہی تھے کیونکہ صبح سے چلے ہوئے تھے پہلے فلائٹ میں اور پھر خود ڈرائیو کی انہوں نے بھوک بھی بہت تیج لگ رہی تھی اس سنسان سڑک پر بھوجن کی خوج میں گاڑی ادھر ادھر دوڑانے لگے کچھ دوری پر انہیں ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیا جھوپڑی کے پاس میں ہی انہوں نے اپنی گاڑی روک دی ایک جو گھر جھوپڑی دکھائی دی تو انہوں نے اپنی گاڑی وہی روک دی کیونکہ ان کو بھوک بھی بہت لگی تھی اور وہ تھک گئے تھے پریشان ہو کر وہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے اس چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ایک اسطری نے دروازہ کھولا ڈاکٹر مارک نے انہیں اپنی ستھیتی بتائی اور ایک فون کرنے کی انومتی مانگی یعنی پرمیشن مانگی کہ وہ ایک کیا فون کر سکتے ہیں اس اسطری نے بتایا کہ ان کے یہاں فون نہیں ہے اس نے ڈاکٹر مارک سے کہا آپ اندر آئیے اور چائے پیجئے ڈاکٹر مارک بھیگے اور تھکے ہوئے تھے کیونکہ تفان چل رہا تھا وہ ترند گھر کے اندر گئے یعنی جلدی سے اندر گھر کے اندر گئے اس عورت نے انہیں بٹھایا اور بڑے سممان کے ساتھ چائے دی اور کچھ کھانے کو بھی دیا اس عورت نے ڈاکٹر مارک کو کہا آؤ کھانے سے پہلے بھگوان سے پرارتنا کریں اور ان کا دھنیاواد کریں کیونکہ ہمارے سارے کام کون پورے کرتا ہے بھگوان ہی کرتے ہیں تو ہمیں ہر پل ہر کام کے لئے ان کا دھنیاواد کرنا چاہیے تو کھانا بھگوان نے دیا ہے تو اس کو کھانے سے پہلے ہمیں اس کا بھی شکر کرنا چاہیے بھگوان کو ڈاکٹر روس اسری کی بات سن کر مسکرا دیئے اور بولے میں ان باتوں پر وشواس نہیں کرتا میں پریشنم پر وشواس کرتا ہوں یعنی محنت کرنے پر وشواس کرتا ہوں آپ اپنی پرارتنا کر لیں ٹھیک ہے بیٹا آج اتنا ہی پڑھیں گے